مہاراشتر بی جے پی کے سانسد سوشیل موڈی نے یہ کہہ کر بڑا دعویٰ کیا سوشیل موڈی نے کہا کہ نتیش کمار کی پارٹی میں ودروہ کے حالات ہیں نتیش کو پارٹی ٹوٹنے کا بہت درست آ رہا ہے جن سانسدوں اور ودھائکوں کو نتیش کمار سال سال بھر وقت نہیں دیتے تھے ملاقات کا ان سے نتیش کمار اب آدھے آدھے گھنٹے ون ٹو ون ملاقات کر رہے ہیں سوشیل موڈی کا دعویٰ ہے کہ جیڈیو کے ودھائک اس بات سے ناراض ہیں کہ نتیش کمار نے راہل گاندھی کو اپنا نیتا کیسے مان لیا تیجسپی آدھے کو اپنا اترہتھکاری گھوشت کیوں کر دیا جیڈیو کے سانسدوں اور ودھائکوں کو اپنا بھوش اندھکار میں نظر آ رہا ہے اس لئے وہ بی جے پی سمیت باقی تمام دوسرے دلوں کے ساتھ سمپر کر رہے ہیں تو بیہار میں اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں اور یہ دعوے جو ہیں یہ کر رہے ہیں سوشیل موڈی تو کیا جو مہراشت میں ہوا وہ اب بیہار میں بھی ممکن ہے کیا نتیش کمار کی پارٹی جیڈیو وہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹ سکتی ہے کیا ایسے کوئی بڑے نام جیڈیو میں موجود ہیں نتیش کمار کے علاوہ جن کی نگاہیں کہیں اور ہیں ابھی یا پھر سب کچھ ٹھیک ہے بیہار میں نتیش کمار کے کنبے میں اور جو مہراشت میں ہوا وہاں ممکن نہیں سوشیل موڈی کا دعویہ حالا کی آپ سنیے بیہار میں بھی بھگاوت کی استطیق بن رہی ہے کیونکہ نتیش کمار نے پچھلے سترہ سال میں کبھی بھی ویدھائک اور سانسدوں کو کبھی ملنے کے لیے ایک منٹ بھی سمیں نہیں دیا سال سال بھر لوگوں کو انتجار کرنا پڑتا تھا اب وہ پرتیک ویدھائک سانسد کو آدھادا گھنٹا سمیں دے رہے ہیں اور ویشیس کر کے جب سے نتیش کمار نے راحل گاندھی کو ایک پرکار سے اگلی لڑائی کے لیے نیتا شوکار کر لیا اور تیجسوی آدھو کا پناہ اترہ دکاری بنا دیا تب سے جنتہ دلیو میں ویدروک استطیق ہے کوئی بھی جنتہ دلیو کا ویدھائک سانسدہ تو راحل گاندھی کو شوکار کرنے کے لیے تیار ہے اور نہیں تیجسوی آدھو کو اور اس لیے ایک بھاگ دڑ کے استطیق ہے وہ جو سانسدہ ویدھائے کے دوسرے دلوں سے سمپر کر رہے ہیں نتیش کمار کی پارٹی کو لے کر جو دعویٰ سوشیل موڈی نے کیا وہی بعد لجپ کے راملاز پاسوان گھٹ کے سانسد چراغ پاسوان نے بھی دور آئی مکھے منتری جی کو اپنی پارٹی میں ٹوٹ کے دھنسے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے کئی ویدھائک کئی سانسد دوسرے دلوں کے بھی سمپرک ہیں بھئی ان کے کئی میتا تو ہم ہی لوگوں کے سمپرک ہیں تو دڑتے ہیں مکھے منتری جی اور جو لوگ دوسرے کی پارٹی کو توڑنے کا کام کرتے ہیں انہیں ہمیشہ یہ در ستاتا ہے کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی انہوں نے دوسروں کی پارٹی کو توڑا اب ان کو اپنی پارٹی ٹوٹنے کا در ستاتا رہا ہے تو اب بیہار کی بات کرتے ہیں مہمان بنے میں ہمارے ساتھ وینو دگنی ہوتری جی دیویندر اب جو بات سوشیل موڈی کہہ رہے ہیں یا چراک پاسمان کہہ رہے ہیں یہ ان کی من کی اچھا ہے ان کی خواہش ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے اس میں دو استطیقی ہے سوارہ پہلی بات تو یہ کہ جیڈیو میں نیتیش کمار کے علاوہ کوئی بھی ایسا ایکسس نہیں جس کے ساتھ کچھ اور نیتہ ریلی کر سکیں ایکزامپل کے طور پر ان کے اگر ادھیکش للن سنگھ کو ہی اگر کوئی توڑ لے تو للن سنگھ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا نیتہ اور نہیں جائے گا تو جی ڈیو کی ستھی ایسی نہیں ہے کہ جیسے رسی پی کے ادھارن میں آپ نے دیکھا ہوگا رسی پی کے بارے میں کہا جاتا تھا جو تب حقیقت بھی تھی کہ وہ پوری پارٹی چلاتے ہیں لیکن رسی پی آلگ ہوئے کیا ہوا ایک بھی نیتہ ان کے ساتھ نہیں گیا تو ایک ستھی تو یہ ہے دوسری ستھی یہ ضرور ہے کہ جی ڈیو میں تیجسوی یادو یا آر جی ڈی کے ساتھ گڑ بندن کو لے کے ادھکانس جی ڈیو نے تا بہت اصحج رہتے ہیں اس کے پیچھے پجا یہ رہتی ہے کہ جو جی ڈیو کا ورڈ بینک ہے جو آر جی ڈی کا ورڈ بینک ہے گراؤنٹ پہ اصل ٹصل انہی دونوں کے بیچ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کمپرٹیبل نہیں رہتے کیونکہ اب وہ گڑ بندن میں جائیں گے چنوام میں تو ایسے میں لوگ سبا کی جو سیٹے آئیں گی جی ڈیو کے کھاتے میں دس بارہ سے ادھک نہیں آئیں گی تو ایسے میں جو ان کے ادھکانس جو سانسد ہیں یا ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا انہیں کچھ اور راستہ تیار کرنا پڑے گا تو یہ سائی چیزیں ہوں گی لیکن پارٹی میں فوٹ ہو جائے یا دو فار ہو جائے مہاراج جی سستیتی کوئی ایسا نیتہ ہی نہیں ہے جو ودروک کرنا چاہے اور کسی اور کو اپنے ساتھ لے بھی پائے یہ ٹھیک ہے فردیب جی نہیں دیکھئے دو چیزیں نہیں ہیں بیہار میں ایک دیون فرنویس کوئی نہیں ہے وہاں اور دوسرا عجیت پوار نہیں ہے جی ڈیو میں وہاں کوئی تو یہ دو ہینڈی کیپ ہیں بی جی پی کے لیے اگر جی ڈیو کو توڑنا ہے لیکن جب ٹوٹنا ہوتا ہے تو نیتہ اپنے آپ امرج کر جاتا ہے ٹوٹے گا کیوں ٹوٹے گا اس لیے کہ جو ابھی دیون جی نے بات کہی بلکل صحیح بات ہے کہ کمپیٹیبیلٹی نہیں ہے آر جی ڈیو اور جی ڈیو کے ووٹ بینک میں دونوں اگر جی ڈیو کے ویدھائکوں کے سامنے آپشن ہو کہ آر جی ڈی کے پاس جائیں یا بی جی پی کے پاس تو بی جی پی کے پاس جانا پسند کریں گے تو اس لیے یہ جو زمین پر گنیت ہے وہ دراصل ٹوٹ کا کارن بنے گا دوسرا سانسدوں میں بہت زیادہ سب سے زیادہ بیچینی اس سمیں سانسدوں میں ہے کہ کس کا کس کا ٹکٹ کٹ جائے گا ایک اور دوسرا کہ جیت پائیں گے کی نہیں ان سب کو معلوم ہے کہ پچھلی بار نریند موڈی کے نام پر جیتے تھے تو اس لیے جو ہے لوگ سبح چناؤں الگ ہے ویدھان سبح چناؤں الگ ہے سوشیل موڈی یہی تو کہہ رہے جو بات ابھی آپ نے کہی کہ لوگ سبح کا چناؤں آئے گا زیادہ سے زیادہ دس سیٹ ان کو جیڈیو دے گی لڑنے کے لیے رجیڈی اسے زیادہ تو ملنی نہیں ہے تو مطلب چھے سانسدوں کا ٹکٹ کٹنا تو تیہ ہے تو اس لیے جو ہے جیڈیو میں جس طرح سے نتیش کمار کی پرتشتہ گر رہی پرتشتہ سے میرا مطلب ہے جنادھار جیسے جیسے گھٹ رہا ہے ان کا ویسے ویسے بیچینی بڑھ رہی ہے اور اگر آپ گراف دیکھئے نتیش کمار کا ان کی پارٹی کا کہ دو ہزار دس کے بعد سے لگاتار نیچے جا رہا ہے کہیں بھی اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں آیا کہ اچھال آیا آپ نے ایک وجہ بتائی کہ جیڈیو کے اندر نتاؤں کی کیا بیچینی ہو سکتی ہے اس کی کہ بہت کمفرٹیبل نہیں ہے آر جیڈی کے ساتھ تو یہی بات بی جی پی والے شاید اسی فالٹ لائن کو گھاڑنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے کارکرطاؤں کی مرضی جانے بغیر وہ چلے گئے آر جیڈی کے ساتھ سرکار بانے دوسری بات بی جی پی کی بہت سینیدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اپنی پارٹی کا ویلے کر لیں گے آر جیڈی میں اس میں کوئی تتھے ہے کوئی دم ہے نہیں نہیں یہ تو چلی رہا تھا ہو گیا ہوتا اگر ریزسٹنس نہ ہوتا پارٹی کی اور سے مطلب جیڈیو کے لوگوں کی اور سے تو نتیش کمار تو اس کے لئے تیار ہی تھے تو اس لئے اس کی سمبھاونا یا آشنکہ کس پکش میں ہے اس سے تیہ ہوگا وہ اس کو تو بنی ہوئی ہے کیونکہ اب نتیش کمار کے سامنے آپشن نہیں ہے اب وہ لوٹ کے بی جی پی میں آنے کا لیکن ان کی پارٹی کا نیتا کارکرطہ چاہے گا کہ میں آر جیڈی میں شامل ہو جاؤں وہی کہہ رہا ہے ابھی گٹ بندن میں اگر وہ گٹ بندن میں اتنا سہج ہے جیسے ہی یہ ہوگا کہ ویلے ہو جائے یا آر جیڈی میں مرج کر جائیں تب فیصلہ جب لینا ہوگا اس کو تو وہ بی جی پی کو پریفر کرے گا بجائے آر جیڈی اس میں صورت ایک کہانی اور تھی کہ پچھلی بار جب نتیش کمار بی جی پی کے ساتھ آئے تو آنے سے پہلے جو باتچیت ہو رہی تھی جس میں جو تین لوگ انوالف تھے اس میں نتیش کمار نے بقائدہ اس بات کا وہ آنا ہے بی جی پی کے حصے میں وہ آر جیڈی کے ساتھ تو کبھی جا نہیں سکتا یہ تب نتیش کمار نے بی جی پی نتاؤں کو یہ سمجھایا تھا اور جو کچھ بھی جی ڈیو ہے یہ اب آگے بی جی پی کر رہے گا اور اس بھروسے کے ساتھ اور جب گڑ بندن ٹوٹا تو یہی بھروسہ انہوں نے پھر سے آر جیڈی کو بھی دیا ہے کہ اب اس کے بعد میرا کیا اور یہ سب آپ کا ہی ہے یہ سب آپ کا دیکھیں اس میں تھوڑا سا میرا الگ رائے ہے تھوڑی سی باقی جیئے پہلی بات تو یہ ہے جو سیڈ بٹوارے کا فارمولا ہے وہ کلیر ہے وہاں سترہ سانسد دن کے ہیں سترہ تو لڑیں گے ہی لڑیں گے وہ جو جہاں جیتا ہے اس پر آر جیڈی کا دعوی نہیں ہے اس لئے یہ ڈر تو بی جی پی کی طرف سے دکھایا جا رہا گی در سیٹیں ملیں گی وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں میرا اپنا مشلش آڑا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ باربر کہنا کہ آر جیڈی اور جیڈیو کا جو ووٹر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے 2015 میں جا چکا ہے ساتھ میں اور 2015 کے بعد 2017 میں نیتیش کمار بی جی پی کے ساتھ گئے تھے تو یہی آروم لگا تھا کہ بھائی آپ نے سوہبہویق سایوگی کے ساتھ چھوڑ کر کے وہاں جا رہا ہے اور بی جی پی کا ووٹر ایک ہندورتو کا ووٹر ہے ویسے ہی سوشل جیسز کا ووٹر ہے نیتیش کمار اور آر جیڈی کا ووٹر اس لئے بہت زیادہ جو ہے وہ بی جی پی کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے نہیں اس کو تھوڑا سا سورب اپر کاسٹ ووٹر جو ہے نا بھومیار راجپود جو وہاں پر ہے اس کا جو دب دبا رہتا ہے گراؤنڈ پر تو اس سے وہ کوئیری کنمی پیشڑا وہ بھی ان کا ٹکراؤ وہاں بھی ہے یادوں کے ساتھ ٹکراؤ بھی ہے لیکن ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہوئے تو یہ ایک بات جو ہے بارباز جو کہی جاتی ہے نا کہ نیتیش کمار کا ووٹر بی جی پی کو نہیں جائے گا بی جی پی کا ووٹر نیتیش کو نہیں جائے گا وہ جا چکا ہے 2015 میں اور 2019 میں بھی اگر بی جی پی نے سویپ کیا وہاں پر تو نیتیش کمار کا بی جی پی کے ساتھ ہونا بھی ایک بہت بڑا کاران تھا کیونکہ بیہار کی راجنیتی میں جو تین طاقتیں مانی جاتی ہیں RJD, JD اور BJP دو جہاں ہو جاتی ہیں پللا اُدھر گرتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کہہ رہے نیتیش کمار کا جو بھی بیس ہے جو بھی ووٹر ان کا ہے وہ انٹیکٹ ہی رہے گا مطلب انٹیکٹ رہے نا اچھے جی ای بی سی پسپاندہ کی بات آج موڈی جی کر رہے ہیں نیتیش دوار پسپاندہ کو آر اکھڑا بہت پہلے دے چکے ہیں ہاں دے چکے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے چناؤں میں ایک بھی مسلم دوار ان کا جیتا نہیں اس میں سورت تھوڑا سا فرق جیسے یہ ہے کہ پہلی بات کی نمبر سیٹ کے نمبر کی بات کر لیں یہ کیسے سمبھاؤ ہے کہ 17 سیٹ اگر جی ڈیو لڑے گی سترہ آر جی ڈی لڑے گی پھر کانگریس کتنی لڑے گی لیفٹ کتنی لڑے گی اگر اتنا بڑا بکیا بنا رہے ہیں تو آپ کو سیٹے چھوڑنی پڑے گی دوسری چیز کہ 2015 کا چناؤں اس لحاظ سے نہیں تھا کہ ووٹ بینک کا کومیلیشن تھا اس پورے چناؤں کو لالو یادو نے ایسا بنا دیا تھا کہ بی جی پی ریرشن ختم کر رہی ہے اور فاروڈ ورسز بیک ورڈ کی لڑائی ہو گئی ہے آج بیہار میں آپ کسی بھی زیلے میں بات کر لیں وہاں کے ای بی سی جو ووٹر ہیں ان کی سمسیہ وہاں کے فاروڈ نہیں ہیں وہاں کے لیے سامنتی اب وہاں کے یادو ہیں جو کی آر جی ڈی کا کور ووٹر ہے اور ڈے ٹو ڈے جو ان کا فائٹ ہوتا ہے وہاں کے فاروڈ کلاس سے نہیں ہوتا اب جو ڈے ٹو ڈے ان کے لیے جو سامنتی ہیں وہ آر جی ڈی کے یادو ہیں اور یادو کا سب جانتے ہیں کہ کس پر کار سے وہ ڈومینٹ رہتے ہیں آر جی ڈی کی طاقت ہی یہی رہتی ہے اب جو اب نتیش کمار اپنی جو وراثت سوپنا چاہتے ہیں تیجس بھی یادو کو تو مطلب وہ خالی بخصہ ہے اندر کچھ ہے نہیں نشت طور پر بیہار کے کسی بھی زلے میں کسی گاؤں پر بات کر رہے ہیں وہاں کا جو ای بی سی ہے اس لئے ویسے استیتی دیکھی وہاں کا ای بی سی ایک دم کمفرٹیبل نہیں رہا تھا اور یہ جی ڈیو نتاؤں کی چندہ ہے میں حرش جی آپ کے لئے سوال تھوڑا ری فریس کا دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ جو مہاراشت میں ہوا اگر ایک کانٹا بی جی پی نے نکالا ہے مہاراشت میں گٹ بندن ویپکشی گٹ بندن کا تو کیا وہ کچھ کیا ویسا پہلے بیہار میں ہو چکا ہے پہلے ہی آلڈی کر چکی ہے کانٹا نکال چکی ہے یا ابھی کچھ کرنا باقی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لحاظ سے دو راجی سب سے کٹھن ہے یا کہہ دیجئے کٹھن تھے لیکن تھے مت کہی ابھی تو چلی رہا ہے مہاراشت میں بیہار اور مہاراشت باقی دوہزار چوبیس کی لحاظ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی دوہزار چودہ اور انیس کی استطیقی میں کوئی پریورتن نہیں چاہے بنگال ہو چاہے پنجاب ہو چاہے دلی ہو چاہے تلنگانہ ہو چاہے آندر پردیش ہو تو فرق کہاں ہے بیہار اور مہاراشت میں مہاراشت میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ اس کی چرچہ کرنا ہے دیکھ بھی رہے ہیں بیہار میں کیا ہو رہا ہے اب بڑا سندر سندر وشلیشن ہم نے سنا وہ سب سچ ہے لیکن ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کہ دس بارہ پندرہ سال بیواغ کو ہو جائے تو پتی پتنی کی شکل ایک جیسی دکھنے لگتی ہے جے ڈیو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کا سبحاؤ ایک جیسا ہو گیا ہے اور میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ نتیش جی پاس ووٹ بینک نہیں ہے لیکن جو انگریجوں کے جمانے کے جیلہ رسرانی نے کہا تھا کہ آدھے ادھر جاؤ آدھے ادھر جاؤ باقی بیرے پیچھے آؤ تو آدھے جا رہے ہیں ادھر آدھے جا رہے ہیں ادھر باقی آئیں گے نتیش جی کے پیچھے اور جو دیویندر جی کہہ رہے ہیں کہ دھوری نہیں ہے کوئی ایک ناتھ شندے کوئی دھوری نہیں تھے ایک ناتھ شندے بھارتی جنتہ پارٹی کی طاقت سے تیار ہوئے نیتا ہیں وہ کوئی نیتا نہیں تھے ایسے کی اس وقت شیو سینہ میں کہا جاتا رہا کہ ایک ناتھ شندے کے پیچھے سب چلے جائیں گے ایسے وہ کبھی نیتا نہیں رہے بہت سوامی بھکت نیتا رہے جو پوری ان کی جو ویراثت ہے آنندگے کی جس ویراثت کو لے کر وہ چلتے ہیں ایک ناتھ شندے کو مانا جاتا تھا لڑاکا شیو سینہ جہاں کہہ دیا ٹھاکرے پریوار نے وہیں کھڑے رہنا لیکن وہ ایک ناتھ شندے تیار ہو گیا بیہار کے لوگوں کا مجاز تھوڑا سا الگ ہے وہ شاید جی پرکاس پردریشن میں دکھیں گی یہ پارٹی اتحاس بن چکی ہے ابھی اس لیے کیونکہ وہ مکھ منتری بنے ہوئے یہ سب چودہ تک ہی ہے جو بھی ہے چوبیس جدیوں کا جو کچھ ہے چوبیس تک ہے نشت طور پر اس موقع کیا ہوگا پارٹی کا ویلے ہو جائے گا پارٹی ختم ہو جائے گی پارٹی چلتی رہے گی ریجیسٹریشن جیسے ہائی جار پارٹیوں کا ہے کچھ لوگ جائیں گے راجمیتک دل امیبہ کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے سا کہیں بچا رہے گا تو نام کسی کے پاس ریجیسٹریشن رہے گا جس روپ میں ہے اس سوروپ میں نہیں جائے گا وہ سوال میرا باقی رہ گیا لیکن دوہزار چوبیس کے لحاظ سے کیا بی جے پی کو ابھی نپٹانا باقی ہے بیہار کچھ کرنا باقی ہے یا کچھ ہو رہا ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں نا اپیندر کشوہا اور جیتن رام مانجھی اسی پرکریہ کا حصہ ہے یا آپ اس کو یہ مت دیکھیں یہ کوئی ون آف ایونٹ نہیں ہے یہ چین آف ایونٹس میں سے دو ایونٹ ہیں اور جنتہ دل یونائٹیٹ کے بھیتر سے اگر کچھ لوگ نکل کر دوہزار چوبیس کے چناؤ کے پہلے آ جائیں تو مجھے آشیر نہیں ہوگا اور ایک بات اور میں کہوں گا وینوز جی نے کہا کہ سوشیل موڈی ان کے بڑے اچھے مطر ہیں سوشیل موڈی بہت اچھے سہایک ہے نیتیش جی کے اور وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں مطرطہ والا سمبند نہیں رہا ہے اس کو سمجھئے جیسے کوئی کہے کہ نیتیش جی لالو جی بہت اچھے مطر ہے لالو جی کے سہایک کی بھومکہ میں رہے آندولن میں تو لالو جی اور نیتیش جی کی جیسے مطرطہ نہیں ہے ویسے نیتیش جی اور سوشیل موڈی کی مطرطہ یہ بھی بیہار کی راجنیت میں سمجھ گیا بیہار کا کانٹا نکل گیا بیجے پی کا بیہار کا کانٹا بچا ہوا ہے لیکن نکالنے کی کوشش بڑے جور ہو مہاراشت کا نکل چکا ہے چلی ہر حال میں لوڈ بھی جائے تو بھی اب دیکھئے ذرا مہاراشتر میں ابھی جو ہوا اور جو بیہار میں ہونے کی آشنکہ جتا رہے ہیں بہت سے لوگ کی ایسا ہو سکتا ہے جیڈیو کی طرف سے بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں یا ادھر سے جو لوگ امید ظاہر کر رہے ہیں کیا ایسا ہوگا اس سب کے بیچ میں ایک نام کومن ہے جو لیا جا رہا ہے راہل گانڈی کہ راہل گانڈی کی وجہ سے مہاراشتر میں یہ فیصلہ کرنا پڑا عجید پوار کو پرفل پٹیل کو کہ اب ہم نہیں رہ سکتے شرط پوار کے رہتے کیسے انہوں نے راہل گانڈی کو لیڈر جو ایکسپٹ کر لیا یہی بات بیہار کے لیے کہی جاری ہے کہ نیتیش کمار نے اس بیٹھک میں راہل گانڈی کو آگے بڑھایا جو بکشی دلوں کی ہوئی تھی یہ سہن نہیں کیا جائے گا اور اب اس سے تو بہتر ہے کہ ہم چلے جائیں بھاجپا کے ساتھ ہی راہل گانڈی کا ان دونوں جگہوں سے کیا کنیکشن ہے کیا لینا دینا ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں کیا پریبین جی پرفل پٹیل نے نام لیا ہے راہل گانڈی کا یہ دیکھیں بی جے پی کا ایجنڈا ہے کہ راہل گانڈی کی لیڈرشپ اپوزیشن میں سب کو منظور نہیں ہے تو یہ آنے والے دنوں میں ابھی اور بڑھنے والا ہے اور آپ دیکھیں راہل گانڈی کے نام پر ممتہ بنے جی بھی دکتی ہیں راہل گانڈی کے نام پر اکھلے شیادو تیار نہیں ہیں تو ایسے ایسی پارٹیوں کی سنکھیا بڑھتی جائے گی جو راہل اسی لیے پہلے کانگریس یہ سچائی ہے یا آپ نے جیسا کہا بی جے پی کا ایجنڈا ہے پرفل پٹیل نے کہا میں 23 تاریک کی اس میٹنگ میں موجود تھا میں نے دیکھا لوگوں نے کیا کیا باتیں کہیں اور راہل گانڈی کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا تھا یہ سچائی بھی ہے ایجنڈا بھی ہے اس سچائی کو باہر لانا بی جے پی کا ایجنڈا ہے اس روپ میں اس کو دیکھئے کہ اسی لیے کانگریس پارٹی راہل گانڈی کو پردھان منتری نریند موڈی کے خلاف پیش نہیں کرنا چاہتی تھی کہ موڈی ورسیز راہل گانڈی نہ ہونے پائے کرناٹک کے چناؤں کے بعد کانگریس کی نیتی بدلی کہ نہیں اب سمائے آ گیا ہے کہ راہل گانڈی کو پچھ کرنا چاہیے موڈی کے خلاف اور ان کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے جو وپکشی ایکتہ میں روڑا تھا شروع سے اس میں ایک بڑا کارن تھا راہل گانڈی کی لیڈرشپ کو لے کر کہ اگر راہل گانڈی نیتا ہوں گے تو یہ پارٹی نہیں آئے گی یہ نہیں آئے گی اس طرح کے سوال ہیں جن کا جواب ابھی وپکش کے پاس نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ دیکھئے نیتا کا سوال نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا جیرام رمیش تو بڑا بھارت جوڑو یاترہ کے دوران کہتے ہی تھے کہ پردان منتری پد کے لیے نہیں وہ تو پردان منتری بننا ہی نہیں چاہتے کانگریس کے لوگ تو یہاں تک کہتے تھے لیکن اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ گول پوسٹ شفٹ ہوا ہے تو اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے ویرو جی کیا راحل گاندھی کے کندے پر رکھا بس بندوق چلانی ہے جو پرفول پڑل کی بار بار بات کر رہا ہے پرفول پڑل تو بہانے بازی کر رہا ہے بہانے بازی کر رہا ہے کیونکہ پرفول پڑل اس میٹنگ میں شامل تھے تیئیس جون سے پہلے امیش شاہ اور عزید پوار کی میٹنگ ہو چکی تھی تب تو راحل گاندھی کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا دوسری بات یہ بی جی پی کا نیریٹیب بھی ہے ایجنڈا بھی ہے نیریٹیب بھی ہے کی راحل گاندھی کا نام لگا کر کے آگے اور ایک راستہ بناو اب نتیش کمار کے بارے جو بات کر رہا ہے راحل گاندھی کو ویلین مناو اپوزیشن کے ٹوٹ کا اپوزیشن کے ٹوٹ کا ویلین مناو راحل گاندھی کو اور راحل گاندھی کو آگے لاؤ کر کے یہ در پیدا کرو کہ کانگریس راحل گاندھی کو آگے لاؤ رہی ہے دیکھیں ابھی تک تو کانگریس نے افیشلی کوئی کہا نہیں کہ راہول گاندھی آگے 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 آنے سے جو در پیدا ہو رہا ہے یہ اس کی کارٹ کے لیے راہول گاندھی کا نام چلاو مجھے تو نہیں لگتا کہ راہول گاندھی کو لے کر کہ عجید پوار جو ہے ملکہ اردن کھڑے کا نام کہاں چل رہا ہے مطلب کس سنس میں آپ سے پوچھ رہا ہے ملکہ اردن کھڑے جس طرح آگے کی بھومکہ میں چل رہے ہیں ہر جگہ ہر جگہ وہ جا رہے ہیں ساتھ میں راہول گاندھی ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے پارٹی ادھیکش ہے وہ پارٹی ادھیکش کے روپ میں جو ہے مجھے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم امیدوار کے طور پر کانسولیشن کانڈیٹ صرف کانگریس سے کچھ نہیں تھا اس بات وہ کہتے بھی ہیں کہ اگر دالیت پردھان منطلی کے طور پر پیش کر دیا جا تو ایک ماسٹر گارڈ ہو سکتا ہے وہ بھی ایک ہے تو راہول گاندھی کا نام آگے لاؤ نتیش کمار کے لوگ جی ڈیو کی جو بات کر رہے ہیں جی ڈیو کے لوگ نتیش کمار راہول گاندھی سے آج ملے ہیں کیا نتیش کمار تو جنتہ بی جے پی کا ساتھ چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے ہی ملے آئے تھے راہول گاندھی سے تو راہول گاندھی کا اتنی بڑی بادہ تھے تو جی ڈیو کے لوگوں کو پہلے بھی درو کر دینا چاہیے تھا تو یہ تو صرف ایک نیریٹیب بنانے کی کوشش ہے راہول گاندھی کا اور پرہول پڑیل تو ساتھ میں تھے شرط پوار کے بات سہیے سننے میں تھوڑا اٹپٹا بھی لگتا ہے کہ ہم راہول گاندھی کے ساتھ میٹنگ میں گئے شرط پوار اس لیے ہم مہاراچ میں گھٹ بندن کے باہر جا رہے ہیں بات کچھ جڑتی نہیں ہے جو بھی کچھ کہہ رہا ہے سارش پردن جی نہیں سورب جی بات راجنیت میں تو یوں ہی جڑا کرتی اور آپ کو یاد ہوگا چناؤ پرچار جب چل رہا تھا بیہار ویدھان سبح کا اور اس کے بیچ میں اچانک ایک خبر آئی کہ تیجسوی یادو نے کہا کہ راہول گاندھی کی سبح نہیں ہونی چاہی اور آپ کو دھیان میں ہوگا کیمپین بیچ میں روکی گئی راہول گاندھی کے آگے کے سارے جتنی ریلیاں تھی وہ رد ہوئی اور تیجسوی یادو کیمپ کا ماننا ہے کہ تیجسوی یادو مکہ منتری نہیں بن پائے تو راہول گاندھی کے وجہ سے نہیں بن پائے اب یہ ایک بات ہوئی لیکن اس کے بعد آپ جارہ دیکھئے کہ خود کانگریس پارٹی کے لوگوں کے دیکھئے جو بھی آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں جائرام رمیش کو سنیا ہے جو بھی اس پارٹی کے چہرے ہیں وہ گھبرائے ہوئے سے راہول گاندھی کی بات کرتے ہیں بی جے پی کے نیریٹیو چھوڑ دیجی نا بی جے پی تو یہ نیریٹیو کب سے کر رہی ہے دوہزار تیرہ سے راہول گاندھی کو اپا پہلانا یوک کانگریس چینج کر رہے ہیں نسوائی چینج کر رہے ہیں انٹیلیکچولز کے ساتھ بات کریں گے یوٹیوب پہ انٹرویو کریں گے پتہ نہیں کیا کیا راہول گاندھی نہیں کیا لیکن آج بھی کانگریس پارٹی کو یہ ساحس نہیں ہو پا رہا ہے نے کہ وہ کھل کو کہے کہ ہمارے نیتہ ہے راہول گاندھی تو بات تو سچ ہے تو جو بات کانگریس کا ساحس نہیں ہو رہا ہے اندر کھانے لوگ کیسے تیار کر لیں گے اور پرافل پٹیل جو کہہ رہے ہیں آج وہ جو کہیں گے وہ ساری بات اس اندر میں دیکھی جائے گی بھئیہ وہ پارٹی توڑ کے کارکاری ادھیکش کی طور پر چلے گیا جیت پوار کے ساتھ لیکن یہ بھی تو لوگ مانے گا نا کہ یہ پرافل پٹیل ہیں جو سوبر پولٹکس کے لیے جانے جاتے ہیں ایک ایک شبد پرافل پٹیل کی اتنی بڑی راجنیتی ہو گئی اتنے سمیہ سے وہ پالیابنٹیرین ہے شرط پوار کے ایک طرح سے کہیں کہ پیسے والے ماملے کے سب سے بڑے انچارج تو وہی ہیں ایک شبد پرافل پٹیل کا کوئی بھی بیان آپ یاد کر کے نہیں بتا سکتے ہیں کوئی نانسنس سٹیٹمنٹ رہا ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس بیٹھک میں تھے تو اس کا مطلب ہے